اعوذ باللہ من شہط وآلہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیئر سٹوینٹس آپ کا اردو کا دوسرا سبق جو آج ہے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس میں ہم حمد پڑھیں گے اور اس کی تشریح بھی ہوگی اس کے ساتھ جو اس کے سوال جواب ہیں وہ بھی آپ کو بتائے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگجیکٹم ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائے جائیں گے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اس کی دورائی کریں گے اس کے بعد جاہاں ہوا گے ہم اس کی تشریح کریں گے تو سٹوینٹس کے لیے کہا گیا ہے پہلے ہم اس کی سبق پڑھتے ہیں اس کے لیے قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا وہ سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا بندے سے مگر ہوگا کیسے ادا تیرا محرم بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ ہے نامحرم کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بیت کھلا تیرا جتا نہیں نظروں میں یا خیلت سلطانی کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا تو ہی نظر آتا ہے ہر شہر پہ محیط ان کو جو رنج و مسیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا افاق میں پھیلے گی کب تک نہ محق تیری گر گر لیے پھرتی ہے پیغام سبا تیرا اور بول تیرا دل سے ٹکراغیں گزرتا ہے کچھ رنگ بیانحالی ہے سب سے جدا تیرا عزیز طلبہ یہ آہ جو حمد ہے یہ آپ کے لیے خواجہ علطاء حسین حالی نے لکھی ہے حمد اس منظوم کلام کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و سناب بیان کی جاتی ہے تو شیر کے ساتھ سے ہم اس کی اب تشریح کریں گے قبضہ اور دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کا جو ہے وہ اس میں ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو تمام دلوں پر چھائے ہو ہے تمام انسانوں پر چھائے ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر جو تمام انسانوں پر ہے کہ اس سے زیادہ کیا مثال ہو سکتی ہے کہ اللہ کی ایک نافرمان بندہ یعنی شاعر اس سے اپنے آپ کو مراد لے رہا ہے کہ میرے جیسے نافرمان انسان جو ہے وہ ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام دلوں پر اس کا محیط ہے اللہ تعالیٰ تمام دلوں پر محیط ہے اللہ تعالیٰ تمام دلوں پر چھائے ہوئے دو سب سے مقدم ہیں حق تیرا ادا کرنا بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی اپنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے کہ اگر انسان کا حق ادا کرنا چاہے تو شاید وہ ادا نہیں کر سکتا یہ کہ اس سے ہی آپ دیکھ لیں کہ جب انسان سانس لیتا ہے تو کتنی بڑی مقدار زندگی میں اس میں اس کا ہم آکسیجن کہتے ہیں تازہ واجہ وہ استعمال کرتا ہے کتنے پانی سے وہ فیضیاب ہوتا ہے کتنے خوراک سے وہ فیضیاب ہوتا ہے کتنی سید سے فیضیاب ہوتا ہے یعنی ان تمام چیزوں کو اگر انسان اپنے سامنے رکھے تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے لگے تو حق ادا نہیں ہو سکتا یعنی یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو ہمیں اس چیز پر قائل کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں میں شعار فرمائے اور شکر ادا کرنے کا کرنے کی توفیق عطا فرمائے محرم بھی ہے ایسا ہی جیسے کہیں نامحرم کچھ کہنا سکا جس پر یہاں بیت کھلا تیرا محرم کہتے ہیں جو راز کی بات جانتا ہے اور نامحرم وہ کہتے ہیں جو راز کی بات نہیں جانتا ہے تو شاعر اس میں بتا رہے ہیں کہ محرم یعنی وہ جو آپ کو جانتا ہے وہ بھی اس قدر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم اور نعمتوں سے نواز رکھا ہے کہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا کیوں کہ وہ اتنا آ اس کے پاس اتنا ناکافی اس کے وسائل ہیں اس کی حمد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا حالانکہ وہ محرم ہے جانتا ہے اور نامحرم جو ہے وہ تو جانتا ہی نہیں ہے اگر جانتا نہیں ہے تو وہ اس کی قدروں کی عمد بھی نہیں جانتا اور وہ اس کا شکر ادا کرنے کی قابل نہیں ہے وہ ایک محروم انسان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی قابل بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اخلاص میں کہا گیا ہے کہ ان سے ان لوگوں کی طرح انجام نہ کرنا جن پر کے تیرا غزم نازل ہوا یعنی کہ وہ جو لوگ جو محروم رہ دے کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بیت کھلا تیرا عرب العالمین جس پر تیری اقانیت واضح بھی ہوگی سب کچھ ہو گئے لیکن وہ ایک قابل نہیں ہے کہ اللہ آپ کی بڑائی بیان کر سکے اور آپ کی عظمت بیان کر سکے اور آپ کی رحمت و فضل و کرم کا آپ بیان کر سکے ججتانی نظروں میں یہاں خلط سلطانی کملی میں مگن اپنی رہتا ہے قدع تیرا جو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے لوگا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اقام پر چلنے لگتا ہے اس کی راہ پر چل پڑتا ہے پھر اس کے لئے دنیاوی جو نفع نقصان ہے کوئی اہمیت نہیں رکھتا اگر اس کو بادشاہ پر اندرباد میں بھی بلا لے اور اپنی اس کو سرپرستی بھی فرما دے اور اس کو شاہی لباس بھی اتا کر دے اور اپنے مقبول بندوں میں شمار کر لے لیکن جو آدمی اللہ تعالیٰ کی راہ پر چل پڑتا ہے پھر اس کے لئے دنیاوی اسائشیں اور رائیتن لیا کوئی معنی نہیں رکھتی تو ہی نظر آتا ہے ہر شہر پر محیط ان کو جو رنج و مسئیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا اور شاعر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نافرمان بھی ہے کوستاخ بھی ہے اگر وہ آپ کے احکام پر عمل نہیں کرتا لیکن جب وہ مسئیبت میں گرفتار ہوتا ہے پریشانی میں آتا ہے تو اس کو پہلی جو یاد آتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سی گلہ کرتا ہے کہ اللہ مجھے نحمت سے کیوں محروم کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ حالانکہ ہر چیز پر محیط ہیں چھائے ہوئے ہیں انسان کے تمام عمال ان کے علم میں ہیں لیکن انسان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کر سکے اپنے آپ کو بہتر کر سکے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار پندوں میں شامل کر سکے افاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری گر گر لیے پھرتی ہے پیغام سباہ تیرہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تمام کائنات میں پھیلا ہوا ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہونے کو اس کی قدرت کی گواہی دیتی ہے یہ صبح کی تازہ ہوا دن کی روشنی سورج کا نکلنا سورج کا غروب ہونا چاند کا تلو ہونا چاند کا غروب ہونا ستاروں وریدات خوبصورت ہوا تھنڈی ہوایں پھل پھول بہت سے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کی گواہی دیتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک دنیا میں تھنڈی ہوا پھر رہی ہے یقین ہر جگہ یہ پیغام جاتا ہے سباہ صبح کی تھنڈی ہوا کو کہتے ہیں تو ہر جگہ پر عزت اللہ کا پیغام جو پہنچ رہا ہے اور جو غزل ساری جو حمد کا آخری شعر ہے اس میں جو شاعر فرماتے ہیں اور بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے کچھ رنگیں بھی ہاں حالی ہیں سب سے جزا تیرا یہ شوراہ کا ایک خاص انداز ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ دوسروں سے بہتر جانتے ہیں ہاں دوسرے شوراہ کے مقابلے میں اپنی تعریف و توصیف کرنے کے قائل ہوتے ہیں اور کوئی یہی تھوڑی سی کیفیت جو آہ مولانا حالی پر بھی تاری ہوئی اور انہیں کہا کہ آلی جو تونات کہتا ہے نحمد کہتا ہے اس کا ہر ایک بول دل پر اثر کرتا ہے اور تیرا اندازے بیان جو ہے وہ سب لوگوں سے الگ ہے منفرد ہے یعنی تیری کہی ہوئی بات جو دلوں پر اثر رکھتی ہے عزیز طلبہ یہ آپ نے ابھی دیکھ لیا کہ ہم نے نظم جیہاں پڑھ لی اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم اس کی مشک کو دیکھیں گے آہ مشک کے حوالے سے آپ دیکھیں تو اس میں آہ سوالات دیئے گئے کون سا بندہ ہمسرا ہے محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہوتا ہے اللہ کا گدا کس میں مگن رہتا ہے بعد سوا گر گر کیا لیے کہتی ہے کون سا بندہ ہمسرا ہے ایک بندہ نافرمان ہمسرا ہے اور محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے محرم جاننے والے کو کہتے ہیں اور نامحرم ہم نا جاننے والے کو کہتے ہیں اللہ کا گدا کس میں مگن رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا گدا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن رہتا ہے بعد سوا گھر میں کیا کہلی یہ پھرتی ہے بعد سوا گھر میں ہر گھر میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لیے پھرتی اس کے پاس ہم سفر نمبر ایک سوارٹ پر دیکھیں گے کہ کافیہ کسی کہتے ہیں شیر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو کافیہ کہا جاتا ہے ہر شیر میں کافیہ تبدیل ہوتا ہے تام کی سوت ایک جیسی رہتی ہے ان کے آواز تو ایک جیسی ہوتی ہے الفاظ بدل جاتے ہیں کافیہ کی جمع کوافی ہے کافیہ کی چاند مسالے دیکھیں دلے نادان تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے ہمیں مشتاق اور وہ بیزار یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے جان تم پر نصار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دوا کیا ہے اب اس میں دیکھیں آپ ہوا دوا ماجرہ اور دوا جو ہیں یہ تمام آواز الفاظ ہیں اور ان کو ہم کافیہ کہیں گے اس کے بعد ردیف ردیف کے لغوی معنی ہے سوار کے پیچھنے بیٹھنے والے کے شیر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہا جاتا ہے چونکہ لفظ یا الفاظ کافیہ کے بعد آتے ہیں اس لیے انہیں ردیف کا نام دیا گیا ہے ہر شیر میں ردیف پر لفظ یا الفاظ خوب دہرائے جاتے ہیں اور میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اب اس کی جاندے مثالیں دیکھیں کوئی امید بار نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں رات بار نہیں آتی پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی اب کسی بات پر نہیں آتی تو اس میں جو اشارہ ہم نے پڑے ہیں ان میں الفاظ نہیں آتی جو ہے وہ ردیف کی مثالیں ہیں یہ الفاظ بغیر کسی تبدیلی کے ہر شیر میں دہرائے گئے ہیں قاضی ہے اور جو ہے وہ کافی ہے بغیر نہیں لکھی جا سکتی لیکن حدیف کے بغیر ہو سکتی ہے اور جو غزل آہ بار حدیف کے ساتھ لکھ جائے اسے غزل مردف کہتے ہیں اور جو غزل بغیر حدیف کے لکھی جائے اسے غزل غیر مردف کہتے ہیں تو اس نے ھجمہ نے آپ کے لئے حمد سبق جو Extreme پڑا ہے اس کے ساتھ اس کی مشہریہ اس کی بات کی ہے اور اس کی تشریعات جویں وہاں二 پاس موجود ہیں لکھی ہوئی اور آپ ان کو تیار کریں گے یاد کریں گے مختصر سوالات آپ نے یاد کرنے ہیں اور اس کے بعد ان کے جوSI سوالات ہیں وہ بھی آپ کو دے دیئیں گے ہیں سامنے آپ کے سکرین پر آپ کو نظر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشکی سوالات ہیں وہ بھی آپ کو حل کر کے دے دئیے گئے ہیں یہ آپ نے یہاں سے پڑھنے بھی ہیں دیکھنے بھی ہیں اور حل بھی کرنے لکھنے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کا یہ پہلا سبق جو ہے ختم ہوا امید ہے آپ اس سے پائدہ اٹھائیں گے اللہ حافظ